اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكُتُ سَلُّوْنَا عَلَى النَّبِي وَيَا أَيُّ الَّذِينَ آمُنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یاکا نا عبد و یاکا نستعین درود پڑھئے محمد علی محمد پہ ایک دفعہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ تم لوگ اپنے آپ کو چھپا لو تو اصحاب نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا کسی دشمن کے سائے سے تو آپ نے فرمایا جہنم کی آگ سے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو چھپا لو سبحان اللہ والحمدللہ واللہ 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 والاکبر یہ کہنے سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے چھپا لو یعنی تسبیحاتِ اربحہ پڑھنے کا یہ فائدہ بتایا گیا کہ اس سے کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول یہ بتا رہے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بندے کو نجات مل جائے گی کسی مقام پہ بیٹھے ہوئے آپ یہی ذکر کر رہے تھے کہ جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے الحمدللہ کہتا ہے اللہ علیہ اللہ کہتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے تو ہر کلمے کے کہنے کے وجہ سے ایک درخت جو ہے اس کے لئے جنت میں لگتا چلا جاتا ہے تو کسی صابی نے کھڑے ہوگا کہا اللہ کے رسول پھر تو ہمارے بہت سارے درخت ہوں گے ان کا ہاں بشرتے کہ تم اسے جلا نہ دو تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ جلا نہ دو بھئی جب اگر یہاں پہ رکھ کے بات کی جائے گا انہوں نے کہا کہ تم سب اپنے آپ کو بچا لو پوچھا کس چیز سے بچا لیں کہ جہنم کی آگ سے بچا لو تسبیحاتِ ارباہ پڑھ کے سبحان اللہ والحمدللہ اللہ علیہ اللہ واللہ اکبر پڑھ کے تو بس ہم نے یہ سن لیا ہم نے یہ پڑھنا شروع کر دیا اس کے بعد جتنے جی جائے گناہم کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ تسبیح پڑھ لی دیکھیں ہر چیز کی جو ہے وہ یہ کہ مومن جو ہے اقل مند کی تعریف میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا وہ نیکی کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے اور جاہل گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتا بھئی نیکی کر کے کیوں ڈرتا ہے وہ ڈرتا ہے اس لیے کہ کہیں کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارا عمل ضائع ہو جائے تو اس نے جب کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول پھر تو ہمارے بہت سارے بھاغ ہوں گے تو آپ نے فرمایا ہاں بشرتے کہ تم اسے جلا نہ دو تو پوچھا کہ وہ کیسے کہ جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو ایک شولہ جاتا ہے جو تمہارے اس درخ کو جلا دیتا مطلب یہ ہے کہ کہو تو یہ تسبیحات عربہ پڑھو تو جیسے کہ ہر واجب نماز کے بعد اس کی تعقید خود اللہ کے رسول نے ہی کہا ہے کہ تیس دفعہ پڑھو اس کے بڑھنے کا بہت فائدہ زمین و آسمان کی جتنی بلائیات ہے سب سے دو محفوظ رہو گے ہر نماز واجب کے بعد جو تیس دفعہ سبحان اللہ والحمد اللہ والحمد اللہ اللہ والحمد اللہ والحمد اللہ اس کی اور جگہ پہ بھی بہت ساری فضیلتیں اس کی بتائی گئی لیکن یہ کہ ہم پڑھے تو ہمیں فائدہ بھی ملے گا ہم جنم کے آگ سے بچیں گے بھی یعنی ہم جنت میں جائیں گے لیکن ساتھ میں ہمیں دوسری جو قول اللہ کے رسول کا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بتائے گے بشرتے گے تو ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی پڑے گا اور یہ ذکر یہ اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ بعض مقام پر بعض کتابوں میں ذکر کے باب میں لکھا ہوا ہے کہ بعض دفعہ ذکر جو ہے دعا سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے دعا سے زیادہ فضیلت ذکر رکھتی ہے دیکھیں یہ عدت دائی نام کی جو کتاب ہے علامہ ہلی کی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیسے رکھتی پھر کہا گیا کہ جو آدمی ذکر کرتا رہتا ہے اللہ کو یاد کرتا رہتا اور یاد کرتے کرتے اس کا وقت گزر جاتا ہے کہ وہ اپنی دعا کرنا بھول جاتا ہے تو اللہ اس کی وہ دعا بھی پوری کر دیتا ہے جو وہ بھول گیا ذکر کرنے کے وجہ سے اسی چیز کو جو حدیثی خدسی میں بھی جو توریت کی نسخیں ہیں اس کے جو ترجمہ کیا گیا اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اے ابن آدم اس کام سے ہم نے تم کو منا کیا اس سے رک جاؤ پھر تم کیا کرو گے اور ہمیں یاد کر ہمارا ذکر کرو پھر یہ ہوگا کہ میں تمہیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا جو میری یاد میں کھو جائے گا تو مجھے مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں کہ میری یاد میں کھویا ہوا ہے کہ وہ یاد میں کھویا ہوا کہ دعا کرنے سے پہلے بھی تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی حمد سنا کرو محمد آل محمد پہ درود بھیجو اللہ حضر محمد آل محمد تو آپ جناب اللہ کے ذکر کر رہے ہیں کوئی سے تسبیح آپ نے اٹھا لی تسبیحاتِ عربائی آپ نے اٹھا لی آپ نے ایک تسبیح پوری پڑھی پھر محمد آل محمد پہ درود کی ایک تسبیح پڑھ ڈالی وقت گدر گیا کوئی کام نکل آئے اٹھ کے چلے گئے کوئی دعا ہی نہیں کی تو وہ کہہ رہے ہیں میں دعا مانگنے والوں سے زیادہ تم کو عطا کروں گا جو لوگ دعا مانگ رہے ہیں لیکن تو بیٹھے اسی کام کے لیے تھے نا کہ دعا مانگنے کے لیے تو بہرحال ہماری جو پچھلی سے پہلے جو گدر چکی تھی اس بات کا تذکرہ ہو رہا تھا اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا تھا اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں مرنا چاہتا ہوں تو آپ نے کہا کہ موت تو سب کے لیے بھرحال تو آئے گی لیکن آنے سے پہلے کچھ تیاری بھی تو کرو یہ خالی مرنے سے کیا ہوگا جیسے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب برپا ہوگی تو آپ نے کیا کہا قیامت کب برپا ہوگی کہلے تم نے تیاری کیا گیا اس کے لیے بھرحال جب برپا ہو قیامت جب برپا ہوگی تو تیاری کرنے والوں کو فائدہ ہوگا کہلے تم نے اس کے لیے کیا تیاری کیے تو اسی طرح یہ ہے کہ وہ کہہ رہا کہ ہم مرنا چاہتے ہیں تو وہ کہہ رہے کہ پہلے اس کے لیے تیاری کر لو دس تحفے تیار کرو پھر تو کیا موت تو آئے گی تم سے پوچھ کے تھوڑی آئے گی ہمیں اپنی تیاری مکمل کرنا تو ہم نے آپ کو ملک الموت کے جو تحفے تھے وہ آپ کو بتا دیئے تھے کہ کیا تحفہ ہے ملک الموت کا تحفہ ناراض لوگوں کو رازی کرنا یہ بتایا تھا آپ کو پھر بتایا تھا عبادت کی غدہ بجالانا اور خدا سے ملاقات کا شوق اور موت کے تمنا یہ ملک الموت کو تحفہ یہ آپ دیجئے تیاری کیجئے جائیے پھر بتا گیا قبر کا تحفہ تحفہ کیا ہے سخنچینی یعنی چوغل خوری سے بچنا چوغل خوری کیا کہا جائے کہ کس طرح عام ہو گئی کتنا بتائی جائے بتائی جاتی سمجھ میں بعض کتاب میں گناہ کبیرہ کی تیسری جلد میں غالبا اب تو خیر گناہ کبیرہ کی جتنی جلدیں ہیں اور سب ملا کے انہوں نے دو جلدوں میں کر دیا لیکن پہلے جب ایک ایک الگ الگ جلد تھی اس میں الگ الگ باتیں تھی اس میں تیسری جلد میں جو جادو والا باپ ہے جو جادو کے سلسلے میں جو گفتو کی جائے اس میں کہہ رہے ہیں کہ چوغل خوری کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک قسم کا جادو ہے کیونکہ دو دلوں جو ملے ہوئے دل ان کو جدا کر دیتے لڑا دیتے ہیں آپس میں یہ جادو کے قسمہ ہیں اس لئے چوغل خوری کی اتنی زیادہ مضمت کی جاتی ہے حرام قرار دیا کہ چوغل خوری یہ بری چیز ہے تو یہ چوغل خوری کو ترک کرنا پشاب کی نجاست سے اپنے آپ کو دور رکھنا تلاوتِ قرآن کرنا اور نمازِ شب سبحان اللہ ایک دروت پڑھئے محمد علیہ دو راتیں بھی اسی لئے کہ تاکہ یاد رہے بچے کو یاد ہیں ماشاءاللہ سے پہلے اس کے بعد کہا گیا کہ منکر نکیر کا حدیعہ جو ہے اس کو حدیعہ دو تو اس میں حدیعہ بتایا کہ سچ بولنا قیبت نہ کرنا حق بیانی کرنا اور توازو توازو ان کے ساری یعنی غرور تکبر کے ساتھ نہ رہنا پھر میزان کا حدیعہ بتایا گیا ہے غصے کو پی جانا بہت زیادہ ہمارے ہیں مصابی اور خاص طور سے گھروں میں زیادہ ہوتا تو باہر تو پھر دبے رہتے ہیں معلوم ہے کہ ایک سنائیں گے سامنے والا دس سنائیں گے تجھلے دب کرو تو باہر ہوتا ہے غصہ نہیں ہوتا اندر غصہ ہوتا اور تقویہ تیار کرنا نماز جماعت کے لئے جانا ماشاءاللہ سے آپ لوگ آتے ہیں اور لوگوں کے لئے مغفرت کی دعا مانگنا یہاں تک تو ہو گیا تھا اب اس کے آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھیں اس کے آگے کیا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ پل سرات کا تفعہ یہ پل سرات پر گدریں گے پل سرات کی تو بہت سادہ تفصیلات ہیں بہت تفصیلات ہیں الگ الگ کتابوں میں الگ الگ طرح کی لیکن یہاں پہ جو اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے پل سرات کے دعفہ ہم وہ بیان کر رہے ہیں مانگ پل سرات کی بہت ہوئے بعض تو علماء یہ تک کہتے ہیں یہ تک کیا کہتے ہیں اگر آپ خود بھی غور کیجئے تو آپ کی خود بھی سمجھ میں آئے گا بہت ساری چیزوں پر غور کیا کیجئے غور کیا کیجئے تو نتیجہ خود آتا ہے اس لئے کبھی اشارے میں بھی کوئی بات مل جاتی تو فوراں قبول کر لیتا ہے جب غور نہیں کہتے تو آپ قرآن کے آیتیں سناتے رہیے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہی پل سرات ہے دنیا پل سرات ہے کیونکہ جو کچھ آپ یہاں کیجئے گا اسی کی بنیاد پر پل سرات سے آپ تیزی کے ساتھ گذرئیے گا یا لڑکھڑاتے ہوئے جائیے گا آپ کے عامال پل سرات سے آپ کو گذریں گے صرف یہ جو ہمیں بتائے گیا کہ آپ نے یالی مدد کہا اور پل سرات سے گذر گئے تو وہ کہیں گے ہم نے یالی مدد ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نے تو پل سرات سے گذرنے کی دنیا میں ہزار چیز تو تمہیں بتا دی تم نے ایک بھی اس پر عمل نہیں کیا تھا عمل کہا کیا تھا تم نے بہرحال تو یہ پل سرات تو اب یہاں پہ پل سرات کے اوپر جو بات کی جاری کہ پل سرات گذرنے کی چیز ہے کیا کیا تو اس میں پہلی چیز بتائی جاری ہے کہ عمل بھی اخلاص ہونا چاہیے یعنی ہم جو کام کرتے ہوں جو بھی ہم کام انجام دیں ہمارا عمل ہماری نیت میں ہماری اخلاص مخلص ہونے چاہیے صرف اپنے پروردگار کے لئے کرتے ہیں سارے عمل جو ہم انجام دے رہے ہیں اپنے پروردگار کے لئے انجام دیتے ہیں یہ بہت ہی ہر وقت اس کو جیسے مرسیہ پڑھنے والے ہیں جیسے ذاکرین حضرات ہیں ہماری آپ کی تو حیثیت ایک ہی جیسی ہے ہماری حیثیت کیا ہے جو عمل میں کوئی اور چیز لے کے آئے ہیں لیکن پھر بھی کہا یہی جاتا ہے کہ عمل میں اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کیونکہ ہر وقت اچھی دروہ تیتی ہے یہ شہرہ تو بہت ساری چیزیں ہر وقت ہمیں ادھر ادھر کر رہی ہوتی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم آخرت کی بڑی بڑی نعمتوں کو بڑی بڑی چیزوں کو حقیر دنیا کے بس فروغ کر دیں یہ نہیں چلی جائے ہماری دنیا اس لیے زور دیا جاتا ہے کہ عمل میں کیا ہونا چاہیے اخلاص ہونا چاہیے اخلاص کی نشانی یہ بتائی گئی ہے بعض روایتوں میں پھر ایک چھوٹا سا ایک آلیب کا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے کہا گیا کہ عضا جعباریں جھکے رہتے ہیں فروتنی انکساری کرتا ہے جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے وہ انکساری کرتا ہے عضا جعباریں جھکے رہتے ہیں دل سالم رہتا اس کا دل سالم کا مطلب کوئی کینا بغض عدابت دشمنی دل میں نہیں رہتی تو اس کی نشانی کیا مولا سے پوچھا گیا کہ دل سالم رہنے کی کیا نشانی تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ ہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے دل سالم رہنے کی نشانی بتائی کتنا آسان نشانی ہے وہ کتنی مشکل بھی ہے سمجھنے کے اعتبار سے جاننے کے اعتبار سے کتنی آسان ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو تمہارا دل سالم ہو جائے گا رسول اللہ نے کہا جو ہے بلکل آدل ہو جاؤ گے کسی نے پوچھا آدل کیسے بنے کیا کریں کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو یہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو بول آلی نے اپنے بیٹے امام حسن اسلام سے رشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں بیٹا کیا حکمت اس سے بہتر بھی کوئی حکمت کو جملہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو یہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو جو چیز اپنے لیے نا پسند کرتے ہو یہی اس کے لیے بھی نا پسند کرو وہ کہہ رہے ہیں حکمت کا کوئی اس سے بہتر بھی جملہ ہو سکتا ہے وہ حکمت کی بتا رہے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی چیز جو چیز اپنے مشکل کام ہے یعنی آپ اس کی آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گی یہ مشکل کام ہے لیکن یہ ہے تو پہلی چیز کیا بتائی کہ عمل خالص ہونا چاہیے ہمارے ایک عالم شیخ عباس قمی اپنے نام سنا ہوگا جن کی کتابیں مفاتی وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب میں یہ کتاب ایک لکھ چکا منازل آخرت تو میں جب قم آیا تو میرے والی صاحب نے مجھ سے کہا کہ عباس شیخ رزاق جو ہیں وہ نماز کے بعد کتاب کھول کر یعنی منازل آخرت انہی کی کتاب کھول کھول کے لوگوں کو یہ مسئلہ گو ہیں وہ بتایا کرتے تھے کاش تم بھی کچھ ایسا کام کرتے انہی کی لکھی بھی کتاب ہے شیخ عباس قمی کی لیکن وہ چپ ہے باپ کے سامنے بتا نہیں رہے ہم لوگ ہوتے ہیں کمال کر رہے ہیں اب باپ ہمیں نہیں تو لکھی ہے وہ کتاب وہ خاموش رہے اور کچھ جواب نہیں دیا کہ وہ کتاب کس کی ہے کس کی نہیں خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے کہ اے والد گرامی میرے حق میں دعا کیجئے یعنی کہ یہاں تک بتانے کو تیار نہیں تھے کہ باپ کے باپ کچھ ہوتا کہتے ہیں میرے حق میں اتنی درجہ تک تو آپ نہیں جا سکتے لیکن پھر بھی ہم آپ کچھ تو کر سکتے ہیں کہ ہم کام جو کریں وہ صرف اللہ کیلئے کریں اپنے دین کو خالص کرو تو جو قلیل عمل ہے بتا رہے ہیں رسول خدا کہ اپنے دین کو خالص کرو تو قلیل عمل بھی جو قبول ہو جائے نا وہ قلیل وہ بھی کثیر ہے چھوٹا عمل جو اگر قبول ہونے والا کثیر ہے نہ قبول ہونے والا کچھ بھی کرتے رہی ہے وہ بلکل بیکار ہے پھر کہا مولا فرماتے ہیں کہ نیت کو خالص کرو مقصد کو پا لوگے نیت کو خالص کرو مقصد مقصد آخرت کی کامیابی کہنے اس کو تم پا لوگے پھر اس کے بعد کیا کیا جائے پھر بتا رہے ہیں دوسری چیز اچھا اخلاق لیکن یہ اس میں ہر وہ چیز ہے جس پہ ایک پوری پوری گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ پوری گفتگو کرنے کے لئے بیٹھ گئے تو پھر ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں کب ختم ہو گئے اس میں 39 کے قریب سارے چیزیں آ رہی ہیں تو 39 10 لگے گے تو 39 10 کے لئے تو بہت ٹائم لگ جائے گا اس لئے دو دو تین تین حدیثیں سناتے ہوئے چلے گے پھر بعد میں بیچ میں آگے آنے والے وقتوں میں بھی توفیق مجھے ملی اللہ نے زندگی دی اور پھر یہ کام ہوتا رہے گا وہ بتاتے رہیں گا تو پھر کہا جا رہے گا اچھا اخلاق اخلاق کی بڑی سادھی فدیلت پر آئی گئے کہ اخلاق جو ہے خسن اخلاق کیا کام کرتا ہے کہ یہ گناہوں کو اس طرح سے ختم کر دیتا ہے جیسے سورج کی روشنی سے برف پگل جاتا ہے کوئی اور کیا چاہیے آپ کو جیسے سورج کی روشنی سے کہا تھا برف پگل جاتا ہے اس کو اخلاق کو پھجا جا رہا ہے ہم کیا کریں اخلاق ہم اچھا کیسا بنائے کہ تم جس طرح سے چاہیتے ہو کہ لوگ تم سے بات کریں اسی طرح تم دوسروں سے بھی گفتو کرو امام رضا علیہ السلام آپ اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ لوگ آپ سے بڑے غصے میں آ کے بات کریں بہت سخت و طلق جملے اختیار کریں نہیں چاہیں گے آپ چاہیں گے ہم سے کوئی اچھے طریقے سے نربی سے بات کر کے جیسے تم چاہتے ہو کہ تم سے لوگ گفتو کریں بات کریں اسی طرح تم دوسروں سے بھی کرو تو یہ آپ کو اخلاق ہو جائے گا وانا تو اخلاق پہ تو سیکھنوں کی تعداد میں روایتیں حدیث موجود کیونکہ اللہ کے رسول اللہ کہتے ہیں میں بھیجا ہی اس کام کے لئے گیا ہوں اخلاق کی تقبیل کے لئے اس نے اخلاق کی تقبیل کے لئے تو بھیجا گیا ہوں میں تو جو اس کے لئے بھیجے گیا ہیں تو آپ سمجھ لیے کہ اس کی کتنی روایتیں کتنی حدیثیں ہوں گی آپ کو بار بار تین چار حدیثیں تو بار بار سنا دیں کیونکہ ہمیں بہت زیادہ خود بھی ذاتی طور بھی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کہ میزان پر سب سے پہلے کیا چیز رکھی جائے گی یہی اخلاق اس پر سب سے زیادہ وزنی کیا چیز ہوگی یہی اخلاق سب الگ الگ حدیثیں ہیں پھر کہا جائے گے اس پر سب سے زیادہ حسین چیز کیا ہوگی کہنے یہ حسن اخلاق یہی حسین ہوگی یہی سب سے زیادہ وزنی ہوگی یہی سب سے پہلے رکھی جائے گی کیونکہ اس میں ایک پورا بہت ساری چیزیں آتی ہیں حسن اخلاق میں تو وہ کیا ہوگا کہ حسن اخلاق ایک پورا پیکش کا نام ہے جس میں بعض جگہاں پر بتائیں کہ دس چیزیں شامل ہوتی ہیں بعض جگہاں پر تھوڑی تین چار چیزیں بتائیں کہ اس سے قضب کرنا اور لوگوں کے ساتھ ان کے ساری چیزیں ملنا پیش آنا یہ ساری چیزیں اخلاق میں کہی جاتی ہیں یہ اخلاق میں شمار کی جاتی ہیں تو ہمیں دوسری چیز بتائی جاری ہے پل سرات پر گزرنے کے لیے کہ ہمیں حسن اخلاق سے اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے حسن اخلاق سے پیش آنا ہے اس میں جھوٹنا بولنا ہے لوگوں کے ساتھ رحمدلی کرنا ہے اللہ کا صحیح معنیوں میں اللہ کا خوف کرنا ہے کہ حسن اخلاق میں جو دس چیزیں بتائی کہ اس میں اللہ کا خوف بھی ہے اور آخر میں دسویں چیز بتائی اور سب سے بالاتر حیاء یعنی حیاء کو کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان حیاء ہونی چاہیے سب سے زیادہ بالاتر ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ حیاء ہونا اس کے بعد بہرحال تو حسن اخلاق کے سلسلے میں یہ بات ہوئی کہ ہمیں حسن اخلاق اختیار کرنا چاہیے کہ حسن اخلاق زندگی میں سب جگہیں کام آتا ساری چیزیں عمال بھی قبول ہو جاتے ہیں سب کچھ آتا اس نے اخلاق کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ پھر کیا چیز اختیار کی پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ذکر فدا کرنا دوسری چیز کہی جاری کہ ذکر فدا اللہ کا ذکر کرنا وہ آپ کو پہلے بھی شروع بتا چکے گا اللہ کے ذکر کیا جائے کہ کسرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کیا جائے تو کسرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کرنے میں کیا ہوگا بہت ساری ذکر بتائے گئے ہیں جو آپ عام طور پر ذکر کرتے ہیں فضول باتوں کو چھوڑ کے پھر کہا گیا ہے جیسے کہ چھڑے امام نے بھی ایک جگہ پر فرمایا کہ آپ کہتے ہیں چھڑے امام فرماتے ہیں ایک مقام کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا علیہ اللہ واللہ اکبر بے شک یہ افضل ذکر ہے لیکن اس سے افضل ذکر یہ ہے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کہا تھا کہ یہ ذکر نہیں ہے افضل ذکر ہے پھر کہتے ہیں لیکن اس مقام پہ کہ جہاں پہ اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا وہاں سے ہاتھ کو روک لینا یعنی اپنے آپ کو حرام سے بچا لینا کہیں یہ اس سے افضل ذکر ہے یعنی افضل ذکر کیا قرار پارا کہ ایک خاتون گدر رہی ہے اب چاہے حجاب میں ہو چاہے بے حجاب میں ہو اب ہم نے ادھر نگاہ نہیں کی کہیں یہ ذکر ہوا ان کی طرف نہ دیکھنا جو ہے یہ ذکر کہلے کہ یہ افضل ذکر ہے کیونکہ ہم نے اللہ کو ذکر کرنا ہے مطلب اللہ کو یاد کر رہے ہیں ذکر کرنے سے مراد اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو ہم نے اللہ کو یاد کیا تو ہم نے مو پھیر لیا ادھر یہ ذکر کرنا ہے تو اسی طرح ذکر کی بہت سادہ فضیلت بتائی گئی ہے اور ذکر جو لوگ ذکر کرتے اللہ کو یاد کرتے ان کی فضیلت میں ایک بات مولا مشکل خوشہ حضرت علیہ السلام اشارت پرماتے ہیں آپ کہتے ہیں ذکر محبوب کے ساتھ بیٹھنے کی طرح ذکر محبوب کے ساتھ بیٹھنے کی طرح اللہ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں ذکر محبوب کے ساتھ بیٹھنے کی طرح پھر فرماتے ہیں اگر تم دیکھو کہ اللہ تمہیں اپنے ذکر سے معنوس کر رہا ہے اگر تم دیکھو کہ اللہ تمہیں اپنے ذکر سے معنوس کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں دوست رکھنے لگا ہے تم کو دوست رکھنے لگا تب ہی تم مسلسل اللہ کے ذکر کر رہے ہو یہاں تو وہ مسئلہ نہیں ہو سکتا کہ موں میں رام بغل میں چھوری یہ با اللہ کے ذکر بھی کر رہے ہیں تذبیر پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہر برا کام ہو رہا ہے یہ نہیں ہو سمجھو تمہیں دوست جب تمہیں دوست اسی رکھے گا تم صحیح معنوں میں اللہ کے ذکر کر رہے ہو اسے یاد کر رہے ہو جب تم دیکھو کہ اللہ تمہیں اپنے ذکر سے معنوس کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں دوست رکھنے لگا ہے گھنٹوں گھنٹوں کئی کئی گھنٹے بیٹھ کر ٹی وی کو پر جو میچنز دیکھے جا رہے ہیں اعلام لگا کے ٹی وی پر باقی طرح خبرنامہ دیکھے اس میں یہ ساری چیزیں سنائی جا رہی ہے دیکھے دل جلدہ ہوتا کہ ہم نے تو اعلام لگایا ہوا چار بجے کا اس وقت سے اٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے یہ حال کیا ہے اب اپنے پر ناراض ہو کہ صبح کے نماز کے لئے اٹھتے نہیں چار بجے کا اعلام لگا کے تم میچ دیکھنے کے لئے اٹھے ہو ان فاسق و فاجر کو دیکھ رہے ہیں جن کا کام یہی کہ لوگوں کو گھیریں ان کے وقت کو برباد کریں کہ ہمارا سب سے زیادہ قیمتی چیز ہماری بات کیا ہے زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز وقت ہے یہ آدھ دکھیں جس کو سب سے زیادہ لوگ سب سے زیادہ اس کو برباد کرتے ہیں سب سے زیادہ نقصان کرتے ہیں اپنے وقت کا یہ اتنا قیمتی کہ اس کو کہا جا رہا ہے اس کو سونے ہو چاندی سے زیادہ ہے اس کو قیمتی سمجھو اس کی حفاظت کرو سونے چاندیز زیادہ جب ملکول موت آئے گا ابھی تو وہی سارے تذکریں چلیں جب ملکول موت آئے گا روح قبض کرنے کے لئے تو ایک بندہ کہے گے رک جاؤ اتنی دیر رک جاؤ کہ میں کلمہ پڑھ لوں اس نے کہا نہیں اگر تم مشرق سے مقدد وقت ساری چیزیں ہمیں دے دو تب بھی تمہیں وقت نہیں دیں گے اس لئے کہ تم نے زندگی میں نظر نہیں کتنا وقت اپنا برباد کیا ہے اب تم آئے ہو اللہ اللہ کرنے کے لئے اس وقت آئے ہو تو یہ وقت اتنا قیمتی اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے بچوں کو اور بڑوں کو سب کو لگا کے کس طرح سے سارا وقت ضائع کروایا جا رہا ہے تو یہ ذکر بہت اچھی چیز ہے پھر اور کیا چیز بتائی پھر بتایا جا رہا ہے کہ صبر دیکھیں ہر چیز ایسی ہی ہے کہ جس کو ایک بھی چیز چھوڑیے گا تو سب چیز جاتی صبر کہا جا رہا ہے صبر کو کہا جا رہا ہے کہ اصول کافی کے روایت ہے کہ صبر کو کہا جا رہا ہے پانچ میں امام امام محمد باقر اسلام ارشاعت فرماتے ہیں آپ صبر کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا دھڑ سے تعلق ہے سمجھ لیے اگر صبر گیا تو صبر گیا کیونکہ آپ صبری نہیں کر پا رہے ہیں آپ نے بڑی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی لیکن نماز کیا کام کرتی بہیائی بری باتوں سے باز رکھتی نماز ختم کیا آپ نے اور لگ گئے آپ دوسرے کام ایسے کاموں میں جو آپ کی نماز کو ضائع کر رہے ہیں تو یہ صبر کرنا گناہوں پر صبر صبر کی بہت ساری قسمیں بتائی گئیں لیکن صرف ذرا سے اشارہ دے کے چلتے ہیں کہ صبر آپ چھٹے امام جعفر صدیق علیہ السلام آئیمہ کی جو سوانے ہے جو ان کی ولادت و شہدت یا تاریخاتی علماء آتے ہیں ان کے واقعات بیان کرتے ہیں کاش وہ لوگ ایسی چیزیں پر بیان کریں جس سے ہمیں پتا چلے کہ تو ڈھونڈھونڈ کے نکالتے ہیں ہم نے تو آپ سے بہت دفعہ کہا کہ ہم عالم مولانا مولوی کوئی بھی نہیں آپ ہی جیسے ہیں کچھ چیزیں نکال لیتے ہیں شوق ہوتا کہ چلے کربلا والوں کے سطحے میں دو چار کام ہم بھی وہی والا کر دیں کہ اس میں کہیں شاید ہمارا شمار ہو جائے کسی چیز میں بھی شمار ہو جائے کہ ان کی پیر کی خواب اٹھانے والوں میں شمار کر لیے جائیں تو بہت ہے تو ان کا کام بتائیں چھٹے امام کے سوانے حیات میں دیکھ ملتا ہے آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام نوکروں پہ گھر والوں کی حرکتوں پہ اس قدر سبر کرتا ہوں کہ جیسے کڑوے پھل کا کھانا اس قدر سبر کرتا ہوں کہ جیسے کڑوے پھل کا کھانا جو بھی سبر کرتا ہے وہ اس سبر کی وجہ سے نماز روزے اور شہیدوں کا درجہ حاصل کرتا ہے کون سے شہید جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جنگ کر رہے ہو جو رسول خدا کے ساتھ جنگ کرنے گئے ہو شہید ہو گئے ہو ویسا درجہ ملتا ہے نماز اور روزے وہ کہنے ہم گھر والوں کیا نہیں کر سکتے کیا کام نہیں کر سکتے تھے کیا موجات نہیں دکھا سکتے تھے سب کچھ تو کر سکتے تھے لیکن کیا کریں سبر کر رہے ہیں سبر کر رہے ہیں سبر کر رہے ہیں سبر کر رہے تھے تب ہی تو آپ دیکھیں کہ امام انبیاءوں نے حضرت حود علیہ السلام کے گھر پہ کچھ لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ان سے ملاقات کرنی ہے وہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی کہ ہم ان سے دعا کروائیں گے تو ان کی بیوی نے جو سنانا تھا سب سنایا ان کو کہ وہ کیا کرے گے اپنے آ کے تو نظام چلانی پہ رہے ہیں یہ وہ جتنی بری باتیں ہو سکتی تھی سب ان کو کہ وہ بڑے سٹ پڑا گئے کہ ہم کہاں آئے تھے ہم تو اپنا مسئلہ لے کے آئے تھے یہاں تو ان کی گھر والی وہ باہر نکل کے کہا جا رہے تھے حضرت حود سے ملاقات ہوئی الگ الگ روایتیں کچھ روایتوں میں کہ ایسے ہی ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ سرکار ہم تو آپ کے گھر پہ گئے تھے اور وہ تو یہ یہ کہہ کے آئے بعض روایتوں میں نہیں وہ شیر پہ بیٹھے ہوئے جا رہے تھے الگ ہے بہرہ تو بہرہ ان سے جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دشمن کو ہمارے گھری بھی بھیج دیا کیا مطلب سمجھے مولا علی کا کوئی قول یاد آیا جو سنا چکے ہیں ہم آپ کو خدا کا شکر ہے اس نے ہمارے دشمن کو ہمارے گھری بھی بھیج دیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قدر سبر کرتے ہیں کہ جیسے کڑوے پھل کھا کھانا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے دشمن کو ہمارے گھری بھیج دیا مولا نے مولا مشکل کشانی حضرت امام حسن اسلام کو وسیعت میں کیا فرمایا تھا نحج البلاغہ میں جو لکھا آپ کو سنا پہ چکے بیٹا جب کوئی تمہیں آزار پہنچائے تو غم زیادہ نہ ہونا کیونکہ وہ تمہارے نفع اور اپنے نقصان کیلئے دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرے دشمن کو میرے گھری میں بھیج دیا وہ اپنے نقصان اور حضرت اوت کے نفع میں سارا کام کر رہی ہے یعنی آپ کو کوئی نقصان پہنچا رہا تو وہ در ایک اپنا نقصان کر رہا ہے کیونکہ جو برا کرتا ہے وہ جیسا بوئے گا ویسا کاتے گا تو یہ کہہ رہے گا کہ میں اس طرح سے صبر کرتا ہوں پھر یہ صبر آگئی بہت ساری صبر کی حدیثیں ہیں بہت ساری روایتیں ہیں ایک ایک دو دو بیان کرتے ہوئے چل رہے تاکہ جلدی سے آگے پہنچ جائیں مانی صبر کی تو بڑی قسمیں بتائی گئی کئی قسمیں بتائی گئی دیکھیں عبادت کے معاملے میں صبر کرنا جو وہ کہنے اعلام لگا کہ میں اٹھا تھا بھائی صبر کرو صبح کے وقت اٹھو تمہیں بڑی نیند آ رہی لیکن اٹھو تو کہ صبح کے نماز کی فضیلت تو کیا بتائی گئی کہ دن بھر جو مارے مارے گھوم رہے روزی کے سلسلے میں کس قدر پریشانے لوگ صبح کے نماز پڑھو سجدے مجھاؤ اکتالیس دفعہ یا بہابو پڑھو اپنے لیے بھی دعا کرو اور تمام مومنین مومنات کے لیے دعا کرو کہ ان کی روزی میں پروردگار اضافہ کریں تو تمہاری بھی ہوگا تم پسے پش دعا مانگ رہے اپنے عزیز رشتہ دار مومنین دوستوں کے لیے دعا مانگ رہے تو اس سے تم کو ہزار درجے زیادہ پہتر کہ پھر تو تمہارے لیے فرشتے دعا کریں گے یہی تو کہا گیا جو غائبانہ طور پر مومن کے حق میں دعا کرتا تو تم ذرا سبر کر کے اٹھو صبح کی نماز کے لیے تم سبر کرو جو دوسرے نیک کام کے لیے والدین کے سلسلے میں سبر کرو ہر چیز میں سبر کرو تم اپنے تو یہ سبر تو حد زندگی کہ ہر شعبے میں سبر چلنا ہوتا تو اسی طرح کہا کہ مسئیبت میں سبر کرنا عبادت میں سبر کرنا اور پھر کہا اطاعت پروردگار میں سبر کرنا تو اس کی سب کی قسمیں بتائی جاری گی سب کی سبر کرنا پھر آتے ہیں اس بات کے لیے دیکھیں ابھی دیکھی دو گزر رہا تیجی کے ساتھ کتنا وقت گزرتا چلا جا رہا پھر کہا جا رہا ہے جہنم کی نگہبان کے لیے حدیعہ یہ جہنم کا نگہبان نے اس کے لیے حدیعہ کیا اے نے اس کو حدیعہ دو بھائی تاکہ وہ کہہ کہ آپ ادھر نہیں ادھر جائیں ادھر جائیں آپ کی جہنم سے آپ کا کیا واسطہ اب تو علیہ علیہ اللہ کہنے والے ہیں آپ ذرا ادھر نہیں رہیے اس سے دور رہیے دور تو یہ جہنم کی نگہبان کے لیے پہلا حدیعہ کیا ہے کہن خوف خدا سے گریہ کرنا پہلا اللہ کے خوف سے گریہ کرنا اللہ اکبر بھائی زبردستی گریہ کیجئے جتنی فضیلت اس کی بتائی گئی ہے اللہ کے خوف سے گریہ کرنا اپنے گناہوں کو یاد کیجئے آخرت کو یاد کیجئے قبر کو یاد کیجئے کہ ہمیں وہاں جانا ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو اپنے گناہوں کو اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے گریہ کرے تو یہ کہا یہ جاتا ہے جامعال اقبال کی روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کہتے ہیں کہ خوف خدا سے رونے والی آنکھ پر جہنم کی آنکھ حرام ہے حرام ہے خوف خدا سے رونے والوں کے لئے جہنم کی آنکھ جو ہے یہ کوئی تو حرام ہو گئی تو پھر کہا جاتا ہے کہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے لئے وزن نہ ہو یعنی ہر عمل جو جتنا عمال انجام بھی آ جاتا ہے اس کے لئے سب کے لئے وزن ہوتا ہے کیا وزن ہے اس کا لیکن کہتے ہیں لیکن وزن ہوتا ہے حساب ہوتا ہے لیکن آنسو یعنی اللہ کے خوف میں بہائے جانے والے آنسو جو ہوتے ہیں اس کا ایک قطرہ بھی کیا ہے کہ آنکھ کے دریا کو بجھانے کے لئے کافی ہوتا ہے آنکھ کے دریا کو بجھا دیتا ہے آپ سوچے گی آنسو کی کیا پاور ہے اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محمد علی محمد کی محبت ڈال کر جو آنسو نکالے ہیں سب کے کیا کیا رنگ ہوگے کہ اللہ کی گریہ کرنے والے آنسو کے کچھ اور ہے امام حسین اسلام پہ گریہ کرنے والے آنسو کچھ اور ہیں اپنے گناہوں پہ گریہ کرنے والے ہیں یعنی سب کے آنسو کے دیکھیں اتنی پاور ہے آنسو کی کہ ہمیں جہنم کی آگ کو بجھانے کے لئے یہ ہمارے لئے آنسو کافی ہے یہ دریا کو بجھا دے گا آگ کے دریا کو یہ بجھا دے گا پھر یہ کہا جا رہا ہے چھپ کر صدقہ دینا یعنی ایسا صدقہ کرنا ہے اس طرح سے صدقہ کرنا کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو یعنی پتہ نہ چلے گا آپ نے صدقہ دیا ہے یعنی چھپ کر صدقہ دینا پوشیدہ دیا جانے والا صدقہ کہ کیا کرتا ہے غضب اللہ کی غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے پوشیدہ دیا جانے والا صدقہ اللہ راضی ہوتا ہے اس بات سے اس میں کوئی سامنے والے پر احسان بھی نہیں چلتا ہے چھپ کر صدقہ دیا اس کو کسی کو پتا بھی نہیں چلتا اللہ عزیز رشتہ داروں کو کیونکہ چھپ کر صدقہ دینا جو ہے کیا کرتا ہے غضب اللہ کی غضب کا جو ہے اس کو تھنڈا کر دیتا ہے پھر کہایا چار چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں چار چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں چار چیزیں جنت کی طرف پہلی چیز مسئیبت کو شپانا ہے یعنی اپنی تمام مسئیبتوں کو ہر وقت سب سے رونا نہیں رونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ بعض روایتوں جو ہر وقت اپنی غربت کا رونا روتا رہتا اللہ تعالیٰ اسے غریب بھی کر دیتا جاؤ شکایت کر رہے ہو اللہ تعالیٰ جی اسی طرح مسئیبت ہے ویسے تو کچھ نہ کچھ بات تو کسی نے کسی سے مدد مومن سے مدد لی آتی میں نے پوچھا پوچھا میں نے کہ بھائی تو یہ مسئیبت آ رہی ہے کسی عالم سے میں نے پوچھا یہ جو مسئیبت پڑھی ہے ہم کسی سے بتائیں گے نہیں تو یہ مسئلہ کہتے ہیں مومن سے بتانا منع نہیں ہے مومن سے بتانا جو ہے اس کو منع نہیں کیا لگے عام طور پر اپنی مسئیبت کو چھپانا ایک درود پڑھی ہے محمد علیہ ایک اور درود پڑھ دیئے اپنی مسئیبت کو چھپانا پوشیدہ طور پر صدقہ دینا والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور بکسرت لا الہ الا اللہ کہنا کیا چیز بتائی جاری کہا جارا کہ جہنم کے نگامان کے لئے جو حدیعہ اس میں کیا چیز ہے چھپ کر صدقہ دینا جو چھپ کر صدقہ دینے میں یہ کہا جا رہا ہے مولا مشکل خوشہ فرماتے ہیں تجلیات حکمت نام کی کتاب ہے اس میں آپ فرماتے ہیں یہ چار چیزیں جو ایسی ہیں جو جنت کی طرف بلاتی ہیں کیا چیزیں مسئیبت کو چھپانا پوشیدہ طور پر صدقہ دینا والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور کسرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا کہنا کسرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا کہنا اور پھر فرمائے کہ دولت کی برکت کس چیز سے ہے کہیں صدقے سے ہے دولت کی برکت صدقے سے ہے پھر ایک اور مقام پہ والدین کے ساتھ جو کہا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا دیکھیں بہت ساری ایسی روایتیں ایسے واقعات بہت سارے ایسے ملتے ہیں کہ واقعی دل ہل کے رہ جاتا ہے کہ پڑھنے کے بعد اس قدر خوف پیدا ہوتا ہے اس قدر خوف پیدا ہوتا ہے کہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ کیا کیا جائے لیکن بعض دفعہ دہشت کی وجہ سے دماغ معاوی بھی ہو جاتا ہے کہ خوف پیدا ہونے لگتا کہ کیا کیا جائے تو اس میں شپ کے صدقہ دینا ہو گیا شپ کے صدقہ دینے کے والدین کے ساتھ نیکی کرنا ایک چیز اور ہے وہ جی والدین کے ساتھ دیکی کا ابھی بتاتے ہیں لیکن پہلے ایک چیز اور ہے گناہوں کو ترک کر دینا یہ جہنم کے نگبان کا کہ جو ہے گناہوں کو ترک کرنا ایک جگہ رسول اللہ کے حدیث کئی ایک جگہ میں ملتی ہے یہ ہم آپ کو نیجل فسا سے سنا رہے ہیں لیکن یہی حدیث دوسری جگہ میں ملتی ہے اشاد رسول اللہ کی کتاب اس میں بھی ہے نیجل فسا میں بھی ہے یہ والی کیا جو ہستے ہوئے گناہ کرے گا وہ روتے ہوئے جہنم میں جائے گا ابھی تو گناہ کرتے ہوئے بہت تمہیں ہسی آرہی ہے یعنی بہت مزہ آرہا ہے یعنی بہت خوش ہو کوئی تمہیں روکنے والا نہیں کوئی تمہیں ٹوکنے والا نہیں کوئی تمہیں مانا کر یہ بدنصیب لوگ ہیں جن کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں یہ بدنصیبی ہے خوش نصیبی نہیں ہے کیا ہمیں ہے تو اٹھاٹ سے جو جی چاہے کریں ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دس گارڈ باہر ہیں ہم جو کام کریں سب ٹھیک ہے یہ بدنصیبی ہے یہ خوش نصیبی نہیں ہے یہ خوش نصیبی کے لیے تو روکنے والا یعنی روکنے والے اگر آپ کے باپ موجود ہیں خوش نصیب ہیں ایک لاکھ چوبیس سار انبیاء یہ خوش نصیبی کے لیے تو آئے تھے کہ لوگوں کو منع کر رہے تھے کس لیے آئے تھے یہ تو کہا جا رہا ہے کہ جو ہستے ہوئے گناہ کرے گا وہ یاد رکھے گا روتے ہوئے جہنم میں جائے گا پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم گناہوں کو معمولی ہونے کو مت دیکھو بلکہ تم یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اس کی جو درگدری ہے اس کے دھیل جو ہے اس سے دھوکہ نہ کاؤ یہ چھوڑا ہوا تو تم سمجھ رہے چھوڑا ہوا کچھ لوگوں کو یہاں پکڑ لے گا کچھ لوگوں کو وہاں پکڑ لے گا جس کو جہاں جی چاہے گا پکڑ لے گا اس کے فاق وقت کا جانا جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتا اس کا وقت کے جانا معنی رکھے پھر کہا جا رہا ہے کہ انسان کا اپنے عہبوں سے لاعب ہونا سب سے بڑا گناہ ہے ہم یہی نہیں پتا کہ یہ گناہ کونسا ہے سب سے بڑا گناہ کونسا ہے یہی نہیں پتا کتنا عام ہے گھر میں گانا وجانا گانا وجانا کس قدر عام ہے اس کو سمجھتے نہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں مانتے مانے نہیں مانتے نہیں مانے جو مانے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا جو نہیں مانے گا اپنا نقصان کرے گا آپ فرما دیں کہ جس گھر میں گانا بجانا ہوتا وہ گھر ناگانی مسئبت سے محفوظ نہیں رہتا بتائیے ناگانی مسئبت سے محفوظ نہیں رکھتا کیا ناگانی مسئبت ہے کیا ہے یہاں بے بے دینے آدمی ہوگے بے نمازی آدمی ہوگا روضہ خور آدمی ہوگا یہ خود ایک مسئبت ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والی بے پردہ عورت ہوگی خود ایک مسئبت ہے جو بھی نافرمانی کی جاری وہ مسئبت نہیں ہے تو مسئبت ہی تھی ہے تو فرماتے ہیں کہ جس گھر میں گانا بجانا ہوتا وہ گھر ناگانی مسئبت سے محفوظ نہیں رہتا ایسے مقام پہ دعائیں مستجاب نہیں ہوتی کتنی کتنی بار لوگ کہتے ہیں ہم آئے لئے دعا کر دیجئے ہم آئے لئے دعا کر دیجئے بھائی دعا کیسے کریں کہ جس گھر میں کوئی بے نمازی ہوتا ہو اس گھر میں دعا کرنے والوں کی دعا ہی پوری نہیں ہوتی صحیح مانو نہیں پوری ہوتی بہت ساری عجیب عجیب راویتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کی کنارے ٹھائلے تھے مشنیاں اوپر آئیں یہ تاجب کی کوئی بات نہیں ہے جب چوٹی حضرت سلمان علیہ السلام کی حضیلی پہ بیٹھ کے بات کر سکتی ہے اور قرآن نخل کر رہا ہے جب حدود آ کے خبر دے سکتا ہے اور قرآن نخل کر رہا ہے جب حضرت صالح کی اوٹنی جو کہا گیا انہوں نے فرمائش کی کہ ایسی اوٹنی پہاڑ سے نکالیے جو بچہ لیے ہوئے نکل آئے اس کے تھن میں دودھ بھی ہو تو وہ بھی نکال آئی تو کوئی تاجب کے بات نہیں ہے لکڑی کا عصا جب اجدہ بن جائے تو کوئی تاجب کے بات نہیں ہے تو تاجب کچھ بھی نہیں ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے آپ کو گلدار بنا سکتا ہے تو جب اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے تو وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گزر رہے تھے مچلیاں کچھ اوپر آئیں انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ اب ہم کچھ کھاتے ہیں تو ہمارا پیٹی نہیں بھر رہا پتہ نہیں یہاں پہ قہد سالی ہوگی مچلیاں بھوکی ہیں تو اتنے میں جبریل آ گئے جبریل آ کے کہنے لگے کہ اے ابراہیم ابھی یہاں سے ایک بے نمازی گزرا تھا جو اس نے یہاں پہ غسل کیا تھا ہاتھ مدھویا تھا جس کی وجہ سے اب چھ مہینے تک یا چار مہینے تک کچھ دادات ہمیں نہیں یادے کہ اتنے دن تک یہ لوگ قہد میں مبتلا رہیں گے یہاں پہ روزی نہیں ہوگی ان کو روزی نہیں ملے گی یہاں پہ ایک بندہ آیا گا اللہ کے رسول میں جب کھیتی باڑی کرتا تھا تو میرے پاہ اتنا غلہ جمع ہو جاتا تھا کہ میں سال بھرتک آرام سے کھاتا تھا اب پتہ نہیں کیا ہوا کہ میرے جو سارا سامان جو ہے وہ چھ مہینے میں ختم ہو گیا کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو پتہ کیا ایک جبریل آئے کرنے لگے اس کے چھت کے اوپر ایک بے نمازی کے دار ٹوڑیا تھا وہ پڑا ہوا ہے اس کے وجہ سے اس کے گھر برکت چلی گئی آپ دیکھیں کہ برکتیں کیسی چلی گئی ہیں سامان بڑھتا چلا بڑھتا چلا ہر جی بڑھتا برکت غائب ہوتی چلی ہے غائب ہوتی ہے بے نمازی کو یہ سب سے بڑا گناہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے بڑی خوفناک خوفناک روایتیں ہیں ابھی ٹائم نہیں پھر کسی وقت آئے گا تو سنائیں گے انشاءاللہ پھر کہیں پہ کہا جا رہے ہیں کہ لوگ گناہوں کے ذریعے سے اتنا نہیں مرتے قضاء و قدر کی وجہ سے اتنا نہیں مرتے جتنے ہی اپنے گناہوں کے وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں آج دیکھیں موت کس حضر عام ہو گئی گناہ کی وجہ تو ہو گئی ہے اس میں بہت سارے گناہ شامل ہو جا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے موتیں بہت عام ہوتی چلی جاری ہیں کہ موت واقع ہو گئے ایکسیڈنٹ 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 اس میں بہت ساری بہت ساری کون سے بتائیں گے گناہ شرم بھی آتی بتاتے ہیں جو لکھا ہو گئے یہ گناہ بہت زیادہ ہونے لگے اس میں گانا بجانا بھی شامل ہے اس میں عورتوں کے ساتھ ناجائش تعلقات بھی شامل ہیں اس کے اندرہ اس طرح کے بہت سارے گناہ شامل ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو کیا ہوگا کہ موت جلدی واقع ہو گیا ہے ان کی جو ہے عمر گھٹ جائے گی والدین کے ساتھ نافرمانی میں بھی عمر گھٹنے کا بتائے گی کہ جو والدین کو چوتھی چیز بتائیے والدین کے ساتھ خزن سلوک کرنا نیکی کرنا ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ جو تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے موجود تھے بھی اتنے بھی جبریل آ گئے جبریل آ گئے تو آ کر کہنے لگے اے اللہ رسول ایک ایک لفت سنیئے دارد دیکھیں کتنا مزا آئے گا کہ دے اے اللہ رسول ذرا سا جنت البقی میں تو چلے جائی ہے تاکہ آپ کے قدموں کی خات اور تاریخ زندان کے اسیروں کو بھی پہنچے یہ قبر میں جو لوگ اسیر ہیں ان تک پہنچے اور آپ کی بوئے رحمت کو ان کو نصیب ہو جس سے فائدہ اٹھائیں وہ لوگ تو اللہ کے رسول چلے وہ وہاں سے واپس آئے جب واپس آئے تو حضرت علی نے پوچھا کہ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے کہ انہیں اسی طرح سے جبریل آئے تھے تو میں وہاں جنت البقی گیا تو وہاں جب میں جنت البقی میں داخل ہوا تو ایک قبر سے چیخنے کی آواز آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجئے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے تو میں نے کال لگا کہ صاحب قبر سے پوچھا کہ تو انہیں کیا کیا ہے کہ انہیں اپنی ماں کی نفرین کی وجہ سے اپنی ماں کی نفرین کی وجہ سے میں اس عذاب میں مبتلا ہوں تو رسول اللہ نے حضرت بلال سے کہا کہ جاؤ مدینے میں اعلان کر دو کہ سارے کے سارے لوگ آکے جنت البقی میں جمع ہو جائیں اور ہر شخص جو ہے جن کا کوئی بھی بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ اس کے قبر کے پاس آکے کھڑا ہو جائے اتنے میں جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ جس قبر سے یہ چیخنے کی آواز آ رہی تھی اس بندے کی ایک ضعیفہ جو عصا لیے ہوئے جن کے کمر خمیدہ تھی وہ وہاں پہ پہ پہنچے اللہ کے رسول کے قریب گئے تو ضعیفہ نے اللہ کے رسول دیکھ کر سلام کیا ان کی غدم بوسی کی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ قبر میں جو ہے وہ یہ تمہارا کون ہے کہہ میرا بیٹا ہے کیا تم اس سے ناراض ہو اس نے کہا ہاں میں ناراض ہوں کہہ نے کہ اسے معاف کر دو کہہ میں اسے معاف نہیں کروں گے کیونکہ اس کو میں نے نو مینے تک پیٹ پہ رکھا اس کو دودھ پلایا اس کو پالا اس کو پوسا اس کو بڑھا کیا کہ ہمارے بڑھا پہ میں کام آئے گا لیکن اے اللہ کے رسول مجھے اتنا زیادہ پریشان کیا اتنا زیادہ پریشان کیا کہ میں اس کو ہرگز نہیں بخشوں گے پروردگار سے دعا کی اللہ کے رسول نے کہ اے پروردگار جو آواز میں نے سنی ہے نا اس کی ماں کو بسنوا دیں اب اللہ کے رسول نے کہا کہ ذرا سا قبر کے قریب جاؤ قبر پر کان تو لگاؤ جب اس نے قبر پر کان لگا کہ سننا شروع کیا تو وہاں سے آواز ہو رہی اے اممہ مجھے ماف کر دو میرے اوپر سے آگ ہے میرے نیچے سے آگ ہے میرے دہنے آگ ہے میرے بائیں آگ ہے آگ نے مجھے چاروں طرف سے گھیرا ہوا مجھے ماف کر دو ورنہ قیامت برپا ہونے کے بعد ابھی تمہیں برزق میں اس آج میں جن لاؤں پھر قیامت برپا ہونے کے بعد مجھے واصل جہنم کر دیا جائے گا جب یہ آواز اس عورت نے سنی تو سننے کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا تو اس نے پوری بات بتائی اور بتانے کے بعد اس شدت کے ساتھ گریہ گیا کہ جتنے حاضرین تھے سب گریہ کرنے لگے سارے لوگ بھی رونے لگے سارے لوگ رونے لگے تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ماف کر دیا اب ماف کر دیا پھر اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا اس لڑکے سے بتاؤ کیا حال ہے کہ میری ماں نے مجھے ماف کر دیا جس کی وجہ سے پروردگار نے مجھے جو ہے وہ کرامت کے لباس پہنا دیا ہے پھر اللہ کے رسول نے اس عورت سے کہا کہ اللہ نے تمہارے بیٹے کے گناہ کو ماف کر کے انہیں کرامت کے لباس پہنا دیا ہے اور ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی ماف کر دیا ہے دیکھیں آپ ذرا اب آپ بتائیے یہاں سے پلٹ کے اگر ہم وہاں آجائیں کیسے اللہ کا ذکر نہ کریں کیسے اس کی فرما پرداری نہ کریں یہ تو اس کی نافرمانی کر کے اللہ نے کہا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو یہ نافرمانی کر کے وہاں گیا آگ بجھا اللہ تھا لیکن کیسے اسباب پروردگار نے پیدا گئے جبریل کو کس نے بھیجا اللہ ہی نے تو بھیجا کہ اے محمد جاؤ ذرا قبرستان پہ جاؤ وہاں بھیجبایا وہاں آواز سنائی ان کو بلائیا گیا بلانے کے بعد یہ آواز سنائی دی کہاں آواز سنائی دیتی آپ کے یہی مجمع میں آپ کے مجمع میں ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں اس جوان کو جوان کو دیکھ رہا ہے جہاں بیٹھا ہوا کہنے لگا میں ایک قبرستان میں کوئی اس کے عزید رشتہ دار ہوں گے میں اب قبرستان پہ جایا کرتا تھا کہنے لگا کہ میں نے ایسی آواز سنی ایسی آواز میں نے سنی کہ جیسے کوئی چیختے چیختے کسی کے آواز روند گئی ہو ختم ہو گئی ہو ایسی معنی آواز سنی اتنی خوفناک آواز تھی کہ جس کی وجہ سے میں اتنا زیادہ خوف زیادہ ہوا کہ میں چار دن تک اسپتال میں ایڈمٹ رہا چار دن تک ہسپٹلائز رہا ہو بندہ یہی موجود ہے آپ کے درمیان میں کہنے میں چار دن تک ہسپٹلائز رہا ہوں یعنی سوچیں کہ کیسی خوفناک آواز ہوگی کہ صرف آواز سن کے وہ ایسا بیمار پڑھا کہ اس کو اسپتال جانا پڑھا کسی مولے کے ڈاکٹر کو بھی دکھا کے پینڈال وغیرہ لے لیتا کام نہیں چلا اتنی خوفناک آواز تھی تو یہ آواز سنائی دینا یا نہ دینا یہ اسی کے ہاتھ میں ہے نا انہوں نے اللہ کے رسول نے دعا کی اس عورت کو آواز سنائی دی اس آواز کو اس کو رونے پیٹنے سے چلانے سے پھر کیا ہوا کہ اس کے دل میں پروردگان نے رحم پیدا کیا مامتہ کی یہ خود بھی گریہ اس نے کیا اس کے ساتھ تمام لوگوں نے گریہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا قیام کیا کہ اس کو بھی ماف کیا اس لڑکے کو بھی ماف کیا تو ہمیں چاہیے تمام لوگوں کو جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ کہا جا رہے ہیں کہ وہ کیا کریں وہ تو چلے گئے کہ اگر آپ والدین آٹھوے امام فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام آپ اشارت فرماتے ہیں کہ جن کے والدین جو ماباپ کو راضی رکھا تھا لیکن ان کے مرنے کے بعد انہیں بھول گیا اور ان کے لیے کوئی نیکی نہیں کی تو کہیں یہ بھی آخ ہو جائے گا اور کچھ لوگ ایسے تھے جو زندگی میں تو ماباپ ان سے ناراض تھے لیکن مرنے کے بعد انہوں نے ماباپ کے سارے حقوق ادا کیے اور مسلسل ان کے لیے نیکیاں کرتے رہتے تھے تو ان کا آخ ختم ہو جائے گا یعنی کہ ہمارے ہاں جو تصور دیا گیا ہے جو ہمارے ہاں ہے کہ مر گیا مردود فاتحہ نے درود یہ والا تصور نہیں ہمارے ہاں کہ ہر وقت پہنچتا رہتا ہر وقت نیکیاں پہنچتی رہتی یہ اللہ کی رحمت نہیں تو بتائی کیا چیز ہے اگر خالی یہی بند کر دے تو ہمارے تو مسئلہ ہی بگڑ جائے گا سارا کا سارا مسئلہ بگڑ جائے گا یہاں کھولا ہوا کہ نہیں ہم نے کھولا ہوا تو سورہ ہم پڑھو خلوالہ پڑھو آتل کرسی پڑھو قرآن پڑھو سورہ ملک پڑھو صدقہ دو ان کے لئے خیرات دو ان کے لئے نیکی کرو ان کے نام پر کیوں چیز بنا دو مسجد میں تسبیحات رکھ دی مسجد میں قلین بچھا دیا پنکھا لگا دیا ان کے نام پر آپ آ کے مسجد میں چندہ ڈال رہے ہیں کہ اس تصواب جو ہمارے والدین کو پہنچے عدید نشتہ داروں کو پچھے تمام مومن ہزاروں راستے کس طرح سے اللہ کے ہم سنا کی جائے کیسے اللہ کا شکر عدا کیا جائے شکری نہیں عدا کر سکتے اللہ تعالیٰ کہاں سے شکر عدا کریں کہ ہر چیز اسی کی دی ہوئی ہے پھر وہ اپنی دی ہوئی چیز میں سے اس کی طرف سے اگر کر دیا جائے تو اس کو کہہ رہا گی تم نے نیک کام کیا حضرت موسیٰ سے کہا اللہ نے کہ میرا شکر عدا کرو تو حضرت موسیٰ کے نیرے پروردگار کیسے کریں شکر عدا یہ زبان بھی تو تیری دی ہوئی ہے کہاں سے شکر عدا کریں کہاں ہم نے اسی کو مان لیا وہ تو ہر چیز کو خود ہی سے مان رہا ہے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو جن کے رشتداد جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ اس بات سے مطمئنہ ہو گئے اب کیا کرنا آپ تو نہیں ابھی بھی خسن سلوک کرنا ہے ابھی اپنے آپ نے فراموش کر دیا تو وہ امام کہہ رہے گی پھر وہ آخ میں شمار ہو جائے گا اور جو آخ میں شمار تھا کہ بعد تمام کام اس نے والدین کے سلسلے میں کرتا رہا ان کے لئے صدقہ خیرات باقی سارے نیک آماد تو اس کا آخ ختم ہو جائے گا لیکن یہاں تو نہ ماں باپ بتا رہے ہیں کتنا رنج کا مقام ہے کہ ماں باپ بھی وسیع ہو گئے ہیں والدین ان کو بھی کوئی بات بتائی نہیں جاری ہے بھائی بچاؤ اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ اس کو کیا تعلیم دی گئی یہ واقعہ جو سنایا گیا کس لئے سنایا گیا یہی سنایا گیا کہ رسول اللہ پروردگار اصل میں پروردگار گھیر گھار کے لے کے آیا والدین ان سے کہہ رہا کہ ماف کر دو ماف کر دو ماف کر رہا ہے تمہارے دل میں ہم نے ہی محبت تو رکھی تھی کوئی کر کے تو دکھا دے رات بھر جا کے پیٹ میں بچے کو اٹھا کے گھوم کے دودھ پلا دے اس کے لئے رات بھر جا کے اس کے لئے تکلیف اٹھائے اس کے لئے دعا کرتا کوئی کر کے یہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا ہے تب ماں باپ اس طرح کر رہے ہیں جس پہ کوئی ایسی بات نہیں اللہ کا شگر اس کے اندر بھی عدا کر اگر چھوڑ دے آپ جانوروں کو نہیں دیکھتے کس نے ڈالی کس نے اس چڑھیا کو کہا کہ گھوم گھوم کے لے گئے آؤ پھر وہ اپنے بچے کے موں میں وہ چونچے ڈالو کس نے کیا آئے یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہو رہی اس کا شگر احسان ہے لیکن اب جو وہ کہہ رہا تو مان جاؤ جو کہہ رہا تو مان جاؤ کیونکہ اور تم اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کر رہے جب حضرت عیوب علیہ السلام نے بہت آدھا شکایت کی پروردگار میں ایسے بیمار پڑھا ایسے ہوا ایسے ہوا تمام داستان حضرت عیوب علیہ السلام نے اپنی تکلیف کی سنائی اور سنانے کے بعد کہ پروردگار میں نے سبر کیا سبر کیا تو آواز آئی پروردگار کہ اے ایوب یہ توفیق کس نے دی تھی بچ جیسے ہی کہا کہ ایوب توفیق فوراں حضرت عیوب نے زمین سے خاک اٹھا کے مومے ڈال لے گئے بے شک پروردگار تیری دی ہوئی یہ ہم کوئی کام کرتے نہیں نہیں کی مگر وہ جو اللہ توفیق دیتا اسی لئے توفیق کی بھیگ بھی مانگنی چاہیے اسی لئے کہا گیا کہ توفیق جو ہے بہترین شفی ہے شفاعت کرنے والا بہترین نے توفیق اسی لئے کہا گیا کہ نصیت کرنے والوں کے نصیت سے روگردانی نہ کرو کس کی نصیت علیہ قرآن کی نصیت جو ہے محمد علی محمد کی نصیت اس سے روگردانی نہ کرو مولا مشکل کشاں کا ہی قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اچھی بات کو برا جانتا ہے اور نصیت کرنے والے کہ نصیت سے روگردانی کرتا اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دیتا تم قرآن جو تمہیں نصیت کر رہا محمد علی محمد تمہیں نصیت کر رہے ہیں انبیاء تمہیں نصیت کر رہے ہیں تم نصیت کو مانی نہیں رہے ہو تو کہہ رہا ہے پھر اللہ تمہیں توفیق نہیں دے گا اور جسے توفیق صلب کر لی گئی تو سمجھ لیے اس کا بیڑا غرق ہو گیا یہ توفیقی سب کچھ ہے تو ہمیں اللہ کے احکامات کو مان لینا چاہیے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن لوگوں کا سردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری چیز سنا رہا ہے رسول اللہ قبرستان میں آئے ان کی پید کی خاک ان کی خوشبش کیا کیا فائدہ ہوا ایک واقعہ یہاں پہ یاد آتا ہے کتابوں میں درج ہے روایت میں ہے حدیث ہے باقیدہ کہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ ہی فرماتے ہیں حدیث تشیہ کے روایت ہے کہ جب کوئی عالم اور طالب علم کسی قریے سے گزرتا ہے تو سنیے گا اہمیت دیکھیں اس کی آج ہی میں نے ایک عالم سے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ علم کے سلسلے میں کتنی حدیثیں ہیں لاکھ دیڑھ لاکھ قریب حدیثیں میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا مجھے تو چار سو پانچ سو یا ایک ہزار زیادہ زیادہ معلوم ہوگی جو کتابوں ہم نے آپ بتائیے کہ اتنی کھا نہیں اس سے بھی زیادہ میں نے کہا جب اس سے زیادہ اتنی حدیثیں موجود ہیں تو یہ جو آئیمہ تاہرین ہیں یہ جو انبیاء ہیں یہ ہم لوگوں سے تو کہتے تھے کوئی ایسی بات نہ کرو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو اتنی ساری حدیثیں ان کو بیان کرنے کہ علم کے فضیلت کے سلسل میں ضرورت کیا تھی یہی ضرورت تھی یہ ضرورت یہ تھی کہ ماں کی گوت سے خبر تک علم حاصل کرنے کو جو کہا گیا ہے وہ یہی ضرورت تھی کہا یا کسی کو نہیں دیکھا جاتا کہ جتنی دوری علم سے کسی چیز سے نہیں ہے وہاں آپ نے ابھی اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے سنایا تھا کہ شیخ عباس و خمی کے باپ کیا کہہ رہا ہے کہ قصہ کو کتاب پڑھ کے سنا رہا تھا تو کہا تاشت تمہار بھی ایسا کرتے تو آپ کو کوئی کتاب خرید کے کوئی واقعہ پڑھ کے گھر میں اپنے گھرمالوں کو بہن کو بھائی کو بیٹوں کو سنانے میں کون سا حرد جاتا ہے کیا جا رہا اس کو ایک رواج پڑھے گی رواج پڑھے گی ابھی ابھی تو سنایا جو مفاتی جن کے آپ لوگ بغل میں دبائے ہوئے مفاتی کی وجہ سے سارے عمال انجام دیا ہے شیخ عباس و خمی کتاب کوئی پڑھ کے سناو یاد ہو جائے گی تو زبانی بھی سنائیے گا تو بہرحال رسول اللہ فرماتے کہ ایک عالم اور ایک طالب علم جب کسی قریے سے گزرتا ہے تو نہ وہ قریے میں رکا قریہ سمجھ رہے ہیں کسی قسمے سے وہ گزر گیا ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل آیا نہ وہاں اس نے کچھ کھایا نہ اس نے پانی پیا لیکن اس کے وجہ سے اس کی قدموں کی وجہ سے پروردگار چالیس دن تک اس قریے میں جتنے مردے ہوتے سب کے گناہ معاف کر دیتا بعض جگہ پہ چالیس سال تک کس کی وجہ سے علم حاصل کرنے والوں اتنی فضیلت اس کی ہے جو ہمارے دیو تو آپ بتائیے اگر رسول اللہ اس قبرستان میں آئے ہوں گے تو کیا فائدہ پہنچا ہوگا اور آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ کس طرح سے گناہ معاف ہوئے اس لڑکے کے اس لئے علم حاصل کرنے کی اتنی زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے پھر کہا جاتا کہ قائمت کے دن لوگوں کا سردار موت کے بعد ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہ قیامت کے دن کیا ہوگا قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوگا اب یہاں فوراں کھڑے ہو جائے کہ کوئی صاحب کہ سردار تو وہ محمد آلی محمد ان کو کہاں بنا دیا بھائی وہ نیچے والے پہ تو ہیں بہت سارے ہوتا نہیں کہ کسی بڑے آدمی کوئی چپراسی لگا ہوتا اس کے بھی موچے نیچے نہیں ہوتی وہ بہت سارے کام کرا دیتا ہے تو وہ تو محمد آلی محمد تو بہت بڑی چیز ہیں ہم تو ان کے نیچے والے ہوں گے کہ کس وجہ سے کہ ایسی سرداری چھوٹی موٹی تو نہ جائے مومنین کو کتنی مل لئے ہوگی ہزاروں آدمی کو تو مومنین شفاعت کرا دیں گے کتنے آدمی کو تو اصاب امام شفاعت کریں گے اصاب رسول اللہ شفاعت کریں گے رسول اللہ شفاعت ان کے دیکھیں کہ ان کا کوئی حج تو باقی نہیں رہ گیا کہ واجب حجتہ ان کا خمس ہے ان کا جو اور دوسری نوادیں ہیں ایک دو دن پڑھوانے کے بعد شروع شروع میں کرنے کے بعد اس کے بعد سب تھنڈے پڑ جاتے پھر کوئی نہیں کرتا بڑے پیسے والے لوگ پیسے والے لوگ جو سنا دے کہ کیا ہوا کہ پڑھوا دیجئے کہ صاحب قبلہ پڑھوا دیجئے پڑھوا دیجئے کہ اس کے بعد کیا ہوتا کہ اس کے بعد کہتے رہو فون کرتے رہو کہ بھائی وہ تو ختم ہو گیا آپ آگے آہاں وہ کر لیں گے کر لیں گے جو ہے ابھی کر لیں کیونکہ جس کو غفلت ہے باباپ کو مسلسل دل کے ساتھ یاد رکھیں گے تو ان کی چیزیں یاد رہیں گی کیا ہوگا جو شخص یہ بات پسند کرتا اس کی عمر زیادہ ہو اس کے رسق میں اضافہ ہو وہ باباپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے کیونکہ ان سے اچھا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے ان سے اچھا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اس کے بعد پھر آگے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ رضوان جنت کے شروع ہو جائے گا کہ رضوان جنت کیلئے کیا ہے اس کے لئے اب وقت نہیں رہ گیا اب انشاءاللہ رضوان جنت کا بسم اللہ بھی ایک گھنٹہ اور چاہیے تو پھر کیا ہوگا بسم اللہ بھی ایک گھنٹہ وہ ایک گھنٹے کی اجازت تھے اس سے زیادہ کی نہیں ہے تو اس کے لئے رضوان جنت کیا کہ اسی بہانے سے آپ لوگ آتی پہ رہیے گا ہو سکتا کہ آنے آنے عادت بھی پڑ جائے کوئی اچھی بات کوئی حدیث دل پہ لگ جائے کہ جس کے وجہ سے کوئی فائدہ ہو جائے تو یہ ہوگا کہ اس کے بعد رضوان جنت کے سلسلیم آئے گا رضوان جنت کے بعد جو ہے کہ پھر آگے چلے جائے گا رسول اللہ کو بھی حدیہ دینا ہے جناب ابھی خالی رسول اللہ تک محدود نہیں رہے گا حدیہ حدیہ اللہ میاں کو بھی دینا پڑے گا بتائیے وہ اللہ کو ضرورت ہے کہ تو تم کیا سمجھتے ہو رضوان جنت کو ضرورت ہے یہ اس بہانے سے سمجھئے درہ اس بہانے سے ہاں جبریل کو بھی دینا پڑے گا جبریل کو ضرورت ہے آپ کے حدیہ کی اس بہانے سے ترہ ترہ کے بہانوں سے اصل میں آپ سے نیکی کروانا چاہتے ہیں اور برائی کو چھوڑوانا چاہتے ہیں یہ ہے ساری چیز بہانہ شریف اس بات کا ہے کہ تاکہ آپ نیکی انجام دیں اور گناہ کو چھوڑ دیں یہ ہے جدھر سے گدر رہے ہوتے تھے یہ یہی کام کرتے تھے محمد علی محمد انبیاء جدھر سے گدر رہے ہوتے تھے یہی کام کرتے تھے کوئی بھی چیز دیکھتے تھے ایک بندہ جو تھا وہ دیکھا کہ وہ اپنے باغ میں پیڑ لگا رہا کہ میں تمہیں ایسے درخ کے بارے میں نہ بتاؤ کہ جس کی جڑے انتہائی زمین تک ہو وہ اوپر آسمان تک چھو رہی ہو کہا ہاں اللہ اگر رسول ضرور بتائی کہ انہیں ہر نماز کے بعد تیس دبعہ سبحان اللہ الحمدلہ اللہ 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 حبر کرو تو اس کی جڑے جو ہیں زمان کو اور وہاں تک پہنچ جائے گے جیسے اس نے بات سنی کہا گیا آپ گواہ رہیے گا میں نے اللہ کا مو کر کے یعنی اللہ کے وجہ سے یہ پورا باغ رائے خدا میں دے دیا قرآن کی آیت نازل ہو گئی فورا انہیں سنا فورا عمل کر لیا اسی وقت ہم تو پسے پیش پا پڑ جاتے کہ جائیں بی بی سے پوچھیں کہ فلان سے پوچھیں وہ پھر تو پھر تو کام ہو گیا پھر وہ ہو گیا پھر وہ ہو گیا شیطان لپڑ گیا کسی صورت میں چاہے بی بی کی شکل لپڑ جائے کسی صورت میں لپڑ جائے وہ ہو گیا کہ کام ہو گیا کہ بی بی پوچھیں بچوں سے پوچھیں تو کام ہو گیا اس نے اسی وقت وہی راہ خدا میں دے دیا تو بھوکا تھوڑی مر گیا ہو گا وہ ایسا ہی تھا کہ اس نے یہ کام کیا اس کے کام کے وجہ سے نام کے وجہ سے باقاعدہ کتابوں میں آگئی وہ ساری روایتیں موجود ہیں آپ دیکھ ڈالیں کہ کام موجود کام موجود نہیں تو بہرحال یہ سلسلہ انشاءاللہ اب آگے بھی تھی 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 کر کے جائے گا انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو کہ اب یہ زمان جنت کیلئے کیا چاہیے جبریل کیلئے کیا چاہیے رسول اللہ کیلئے کیا حدیعہ چاہیے اور علمیہ کو کون سا آپ کا حدیعہ چاہیے کوئی بھی حدیعہ اللہ کو نہیں چاہیے لیکن اس بہانے سے بتائے گیا کہ آپ یہ کام کیجئے گا تو اللہ آپ سے راضی ہوگا جبریل راضی ہوں گے محمد علی محمد راضی ہوں گے یہ چیز بتائی جاری گی اس سے آپ کو آخرت میں نجات ملے گی ایک درود پڑی ہے محمد علی محمد